پاک پتن کے محمد فیاض کو اپنا تیارہ واپس مل گیا پاکستان کی سیول ایوییشن کے حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ پنجاب کے علاقے پاک پتن سے تعلق رکھنے والے محمد فیاض نامی شخص کو اس کا تیارہ واپس کر دیا گیا ہے سیول ایوییشن آتھارٹی کی جانب سے جاری کی گئی ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ادارے کے ڈی جی شارخ نسرت کی ہدایت پر ڈپٹی ائرپورٹ مینجر لاہور نظیر حمد نے یہ تیارہ پاک پتن کے رنگ شاہ پولیس سٹیشن کے حکام سے لے کر محمد فیاض کو لوٹا دیا ہے شارخ نسرت نے اس حوالے سے کہا کہ حکام محمد فیاض کے شوق کی قدر کرتے ہیں اور انہیں اس سلسلے میں مزید رہنمائی فراہم کی جائے گی یاد رہے کہ اس ماہ کے آغاز میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے جنوبی شہر پاک پتن کے علاقے ہارے والا کے رہائشی محمد فیاض کی جانب سے ان کے نیجی طور پر تیار کردہ چھوٹے تیارے کی پرواز کی کوشش کے بعد اسے ضبط کر لیا گیا تھا مقامی پولیس نے موہینہ طور پر حکام کی اجازت کے بغیر جہاز تیار کرنے اور اڑانے پر محمد فیاض کے خلاف مقدمہ درج کر کے تیارہ قبضے میں لیا تھا اور مقامی عدالت نے ملزم کو تین ہزار روپے کا جنمانہ بھی کیا تھا تہم محمد فیاض کا موقف ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے اجازت لینے کی کوشش کی تھی محمد فیاض کا کہنا تھا کہ انہوں نے جہاز کی تیاری کے سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر کے علاوہ انٹیلیجنس بیورو اور پولیس حکام کے دفاتر کے چکر بھی لگائے لیکن انہوں نے اس کا مزاک اڑایا انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے جہاز تیار کر لیا اور اس کی آزمائشی پرواز کی اجازت لینے بھی متعلقہ حکام سے رابطہ کیا تہم انہیں اس زمین میں کوئی کامیابی نہیں ملی انہوں نے کہا کہ اپنے شوق کی تکمیل کے لیے انہوں نے نہ صرف اپنی زمین بیچی بلکہ بینک سے پچاس ہزار روپے کرز بھی لیا جس کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے محمد فیاض ایک ریڈی بان ہے صبح کے وقت وہ ریڈی چلاتے ہیں جبکہ گھر کے اخراجات چلانے کے لیے وہ رات کو ایک کمپنی میں سیکورٹی گارڈ کے فرائز بھی سرانجام دیتے ہیں محمد فیاض کے بقول وہ اپنے والد کی افاد کے بعد اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور گھر کو چلانے کے لیے انہوں نے ریڈی چلانا شروع کی محمد فیاض انڈر میٹرک ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جہاز بنانے کا شوق انہیں بچپن سے تھا اور انہوں نے اس زمین میں کسی سے کوئی تربیت حاصل نہیں محمد فیاض نے بتایا کہ انہیں اس جہاز کو بنانے میں پانچ ماہ کا عرصہ لگا اور اس پر ان کے مجموعی طور پر اخراجات نوے ہزار کے قریب آئے مقامی حکام کا کہنا تھا کہ محمد فیاض نے جہاز اڑا کر نہ صرف اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا جبکہ دیگر افراد کی زندگیوں کو بھی خطرے سے دوچار کیا مگر اب شاروخ نسرت نے کہا کہ سیول ایوییشن کی جانب سے ایک ٹیم تیارے کا معاینہ کرنے کے بعد اس بات کا تعین کرے گی کہ محمد فیاض کو یہ تیارہ اڑانے کی اجازت دی جائے یا نہیں موسیقی موسیقی